اسلام علیکم دوستو آئین و آئی چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ رسلم رشید دوستو آج کی ویڈیو ہماری سمر سیبل اور اس کے روٹر اور یہ پمپ کے بارے میں ہے تو دوستو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ کتنے ہاس پاور کے سمر سیبل پہ کتنے روٹر کا پمپ لگے گا اور وہ کتنے فاسلے سے کتنے انچ کا پانی دے گا اور اس پہ کتنے سولر لگنے ہیں تو دوستو آئین ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں تو یہ ہے چار روٹر کا پمپ ایک دو تین چار روٹر کا پمپ اوپر جو ہے دوستو اس کا نوزل وغیرہ لگتا ہے جس میں پائپ وغیرہ لگنے کیلئے ہوتا ہے دوستو یہ چار روٹر کا پمپ یہ ایس پی چھیالیس چار روٹر کا پمپ ہے جو ساڑھے پانچ آس پاور کی سمر سیبل پہ لگتا ہے اور دوستو اس پہ ہم تین سو وارٹ کے زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سولر لگا سکتے ہیں یا کم سے کم چار سو وارٹ کے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سولہ سولر لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا سو سے ایک سو دس فٹ تک تین انچ پانی دے سکتا ہے سو سے ایک سو دس فٹ پہ تین انچ کا پانی دے سکتا ہے اور اگر دوستو ہم اس سے اور بہتر کام لینا چاہیں تو ہم تین انچ کی جگہ اس پہ ہم ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں تو اس کی کارگردگی اور بہتر ہو جائے گی وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم تین انچ کے جگہ ڈھائی انچ کا پائپ لگائیں گے تو اس کا پانی کم ہو جائے گا تو دوستو ایسا نہیں ہے فار اگزامپل اگر ہم نے چار روٹر کا پمپ ساڑھے پانچ آس پاور کے سمر سیبل پہ اور سو یا ایک سو بیس فیڈ پہ لگا دیا اور اس کو تین سو وٹ کے اٹھارہ سولر لگا دیے اگر وہ تین انچ کا پانی تین انچ کا سسٹم اگر آپ کو پر منٹ دو سو لیٹر پانی دے رہا ہے فار اگزامپل پر منٹ دو سو لیٹر پانی دے رہا ہے یہ ساڑھے پانچ آس پاور کا اور چار روٹر کا پم پر منٹ دو سو لیٹر پانی دے رہا ہے اگر اسی پہ آپ ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں تو وہ بھی آپ کو اتنا ہی دے گا پر منٹ دو سو لٹر ہی پانی دے گا کم نہیں دے گا بلکہ اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو اگر آپ ڈھائی انچ کا پائپ لگائیں گے تو اگر آپ کا تین انچ کا ٹیو ویل فارے اگزامپل صبح نو بجے سٹارٹ ہوتا ہے پانی دینا شروع کرتا ہے اگر اسی سسٹم پہ آپ ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں تو آپ کا صبح سات بجے سٹارٹ ہو جائے گا پانی دینا شروع کرے گا اور اگر شام کو اگر آپ کا تین انچ کا سسٹم پانچ بجے بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ ڈھائی انچ کا پائپ لگائیں گے تو وہ شام کو چھے بجے در چلتا رہے گا گھنٹا پونا گھنٹا یا ایک گھنٹا پانی شام کو بھی زیادہ دے گا ملکہ دن میں آپ کو دو سے ڈھائی گھنٹے پانی زیادہ ملے گا اور اس کے علاوہ دوستوں اگر ہلکے پھلکے بادلوں میں اگر آپ کا تین انچ کا پائپ پانی بہت کم ہو جاتا ہے تین انچ کا پانی بادلوں میں بہت کم ہو جاتا ہے یا بلکل پائپ خالی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے دوستو ڈھائی انچ کا پائپ لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پائپ بلکل خالی نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ پانی دیتا رہے گا تو دوستو امید ہے آپ کو ساڑھے پانچ آس پاور کے سسٹم کی سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو ابھی ہم ساڑھے سات آس پاور کے سسٹم کی طرح بڑھتے ہیں ساڑھے سات آس پاور کے سسٹم پہ دوستو پانچ روٹر کا پمپ لگتا ہے ایک دو تین چار پانچ روٹر کا پمپ لگتا ہے ساڑھے سات آس پاور پہ تو دوستو یہ ساڑھے سات آس پاور کے سسٹم پہ پانچ روٹر کا پمپ لگتا ہے جس پہ ہم تین سو وارٹ کے کم سے کم اٹھائی سولر لگا سکتے ہیں دو سیریز میں یا چار سو وارٹ کے کم سے کم ہم چھبیس سولر لگا سکتے ہیں چار سو وارٹ کے اور دوستو ساڑھے پانچ ساڑھے ساتھ آس پاور کا جو سسٹم ہے جس پہ پانچ روٹر کا ایس پی چھالیس کا پمپ لگے گا وہ آپ کو ڈیڑھ سو فٹ سے تین انچ پانی دے سکتا ہے ڈیڑھ سو فٹ سے تین انچ پانی دے سکتا ہے اور اگر دوستو ہم اس سے بہترین کام مانتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو یہ کرنا پڑے گا اس پہ ہم ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں تو یہ پریشر اور بڑھا دے گا اور یہ بھی آپ کو صبح کو ایک گھنٹہ صویرے جلدی پانی شروع کرے گا اور شام کو ایک گھنٹہ دیر تک چلتا رہے گا ہلکے پل کے بادلوں میں بھی آپ کو کافی پانی دیتا رہے گا اگر اس کے لئے بھی کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم تین انچ کی جگہ ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں تو وہ پانی کم کر دے گا تو دوستو ایسے ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ڈھائی انچ کا پائپ لگائیں گے یا تین انچ کا پائپ لگائیں وہ آپ کو اگر پر گھنٹہ اسی سسٹم میں تین سو لیٹر پانی دے رہا ہے پر گھنٹہ یا ساڑھے تین سو لیٹر پر گھنٹہ پانی دے رہا ہے اگر اسی سسٹم پر ہم ڈھائی انچ کا پائپ لگا دیں وہ بھی آپ کو تین سو یا ساڑھے تین سو لیٹر پر گھنٹہ پانی دے گا اس سے کم نہیں دے گا بلکہ اس سے بڑھ جائے گا کیونکہ وہ پائپ کا ڈائیہ کم ہو جائے گا اس وجہ سے وہ پائپ جلدی بھرنا شروع کرے گا تو دوستو ڈائی انچ کے پائپ کی یہ بھی خوبی ہے اگر آپ کا پانی کچھ کم ہو رہا ہے بور میں تو آپ اس کو اور نیچے اتار سکتے ہیں آپ دو سو فٹ تک اس کو اتار سکتے ہیں اور یہ آپ کو ڈائی انچ کا پانی ہی دیتا رہے گا اور یہی سسٹم تو یہ آپ کو چار انچ کا پانی دے گا سو فٹ پہ اگر یہی سسٹم آپ لگا دیں تو یہ آپ کو چار انچ کا پانی دے گا پریشر سے اور اگر آپ سو فٹ پہ یہی ساڑھے سات آس پاور کا سسٹم اس پہ اگر آپ تین انچ کا پائپ لگا دیں تو یہ آپ کو اور بھی زیادہ پریشر پانی دے گا اور صبح بہت جلدی بھی سٹارٹ ہوگا اور شام کو بھی دیر تک چلتا رہے گا بادلوں میں بھی یہ کافی پانی دے گا پائپ بھرا ہوگا بلکہ اچھا خاصا پریشر بھی دے گا آپ کو پانی اگر آپ چار انچ کی بجائے تین انچ کا پانی سو فٹ پہ لگا دیں پائپ اس پہ چار انچ کی بجائے تین انچ کا پائپ سو فٹ پہ لگا دیں تو اس کی کار گر گئی اور بھی بہتر ہو جائے گی یہ پانچ روٹر کا ایس پی چھالیس کا پم ساڑھے سات آس پاور پہ یہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تو دوستو یہ ہے ایس پی چھالیس چھ روٹر کا پم ایس پی چھالیس چھ روٹر کا پم ایک دو تین چار پانچ چھ ایس پی چھالیس چھے روٹر کا پم جو دس آس پاور کے سمر سیبل پہ لگتا ہے دوستو دس آس پاور کے سسٹم کو ہم تین سو وارڈ کے زیادہ سے زیادہ چھتیس تک سولر لگا سکتے ہیں تین سو وارڈ کے اور چار سو وارڈ کے یا تین سو اسی وارڈ کے جو ہوتے ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ بتیس تک سولر لگا سکتے ہیں چار سو وارڈ کے دوستو یہ آپ کو دو سو فیڈ سے تین انچ پانی دے گا دو سو فٹ سے تین انچ پانی دے گا اور اگر آپ کو دوستو اس سے بہترین کارگردی چاہیے تو اس پہ آپ بھی دھائی انچ کا پائپ لگا لیں تو اس کا بھی پریشر اسی طرح بڑھ جائے گا اور دن میں آپ کا دو دھائی تین گھنٹے بیک اپ بھی زیادہ ہو جائے گا ٹائم بھی اس کا زیادہ ہو جائے گا جلدی بھی سٹارٹ ہوگا شام کو بھی دیر تک چلتا رہے گا دوستو اور اگر آپ اسی سسٹم کو سو ایک سو بیس فٹ پہ لگا کے اور اس پہ چارنج کا پائپ لگائیں تو اس کا پریشر اتنا ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا اس کا اتنا زیادہ پریشر ہو جائے گا اور تقریباً آپ کو پر منٹ پر منٹ تقریباً پانچ سو لیٹر پانی بلکل خوشی سے دے گا یا اس سے بھی زیادہ آپ کو پر منٹ دے دے گا پانچ سو سے سات سو لیٹر تک یہ پر منٹ آپ کو پانی دے گا پانچ سو لیٹر چھ سو لیٹر سات سو لیٹر تک آپ کو یہ پر منٹ اتنا پانی دے گا ایس پی چھالیس چھ روٹر کا پمپ اور دس آس پاور پہ اس کے علاوہ دوستو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ساڑھے پانچ آس پاور کا سمر سیبل ہو گیا اس پہ پانچ یا چھ روٹر یا سات روٹر کا پمپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا پریشر بڑھ جائے گا تو دوستو اس طرح نہیں ہے جتنا ہم سولر فار اگزامپل اگر ہمارے اٹھارا سولر تین سو وارڈ کے ہیں اور اس پہ ہم اگر ساڑھے پانچ آس پاور کی موٹر پہ چار روٹر کا پمپ لگاتے ہیں تو وہ فریقینسی تقریباً پینٹالیس چھالیس سنتالیس تک جائے گی چار روٹر کے پمپ ہے اگر اس کا آجیسٹ بلکل صحیح بیٹھا ہوں تو اگر اس چار روٹر کے بجائے ساڑھے پانچ آس پاور کی سمر سیبل پہ آپ پانچ روٹر کا پمپ لگاتے ہیں تو اس کی فریقینسی دوستو سنتیس اٹھتیس پہ آکے رک جائے گی اس سے اوپر نہیں جائے گی کیونکہ وہاں پہ موٹر کا لوڈ جو ہے وہ کم فریقینسی میں ہی پورا ہو جائے گا کیونکہ تین سو وارڈ کے اٹھارا جو سولر ہوتے ہیں وہ آٹھ ساڑھے آٹھ سے نو تک ایمپیر لوڈ اٹھا سکتے ہیں تو تقریباً سنتیس اٹھتیس فریقینسی میں ہی اس کے ایمپیر پورے ہو جائیں گے اور اگر آپ اس پی چھ آلیس کا چھ روٹر کا پمپ ساڑھے پانچ آس پاور کے سمر سیبل اور اٹھارا تین سو وارڈ کے سولر پہ لگا دیں گے چھ روٹر کا پمپ تو دوستو اس کی فریقینسی آکے بتیس تینتیس پہ رک جائے گی اس سے آگے یہ فریقینسی نہیں جائے گی جس کی وجہ سے یہ ٹو ویل آپ کا صبح بہت دیر سے شٹارٹ ہوگا اور شام کو جلدی بند ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہلکے پل کے بادل میں بھی یہ بالکل پانی غائب کر دے گا پائپ خالی ہو جائے گا تو دوستو اس لیے کوشش کریں کہ جس موٹر کے حساب سے جونسا پمپ لگنا ہوتا ہے یا کمپنی نے جو ڈیزائن کیا ہے آپ وہی پمپ اس پہ لگائیں اس سے زیادہ بڑا نہ لگائیں تو بہتر ہے تو دوستو اس کے علاوہ ابھی یہ تین انچ کا سسٹم تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس دو چھوٹے پمپیں جو ڈیڈ اور دو انچ کے لیے کام کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ایس پی دس کا اٹھائیس روٹر کا پمپ جو ساڑھے پانچ آس پاور ساڑھے سات آس پاور کی موٹر پہ لگتا ہے تو دوستو یہ اٹھائیس روٹر کا پمپ جو ساڑھے سات آس پاور کی موٹر پہ لگتا ہے اور اس پہ ہم کم سے کم سولر تین سو وارٹ کے اٹھائیس تک لگا سکتے ہیں کم سے کم یا چار سو وارٹ کے چھبیس تک ہم لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ آپ کو ڈیڈ انچ پانی چار سو فٹ یعنی کہ ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس چالیس میٹر تک آپ کو ڈیڈ انچ پانی پریشر سے دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کو اسی میٹر یعنی کہ دو سو دس دو سو چالیس فٹ پہ لگائیں تو یہ آپ کو دو انچ اچھا خاصا پریشر دے دے گا پانی اور اس کے علاوہ اگر آپ چار سو فٹ سے بھی زیادہ نیچے اتارنا چاہتے ہیں دوستو تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ پانچ سو فٹ تک اس کو لے جائیں لیکن اس پہ آپ سوہ انچ کا پائپ لگائیں تو اس کی کارگردی بہت اچھی ہوگی پانچ سو فٹ پہ سوہ انچ کا پائپ لگانے سے اور دوستو یہ ہے ایس پی دس ایس پی دس کا بائیس روٹر کا پم بائیس روٹر کا پم جو ساڑھے پانچ آس پاور کی موٹر پہ لگتا ہے تو دوستو اس پہ ہم تین سو وٹ کے اٹھارہ تک سولر لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ چار سو وٹ کے سولہ تک لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ آپ کو سو میٹر پہ ڈیڈ انچ پانی پریشر سے دے گا اور آپ کا چار سو فٹ تک یہی سسٹم آپ کو سوہ انچ چار سو فٹ تک پانی دے سکتا ہے سوہ انچ کا اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ساٹھ میٹر پہ اس کو لگاتے ہیں جو تقریباً ایک سو آسی فٹ بنتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ دو انچ کا پانی پریشر سے دے سکتا ہے یہ بائیس روٹر کا پم ساڑھے پانچ آس پاور کی سسٹم پہ لگے گا اس کے علاوہ دوستو اگر یہ دیکھیں ایس پی دس کا جو روٹر ہے یہ اس کے سائز کا روٹر کا سائز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح ایس پی چھالیس یہ بھی روٹر کے سائز کا نام ہے ایس پی چھالیس اس میں ایس پی ساٹھ آتا ہے ایس پی پچھتر آتا ہے ایس پی پچھانوے آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایس پی چھالیس تو تین انچ کے لیے بنا ہے تو یہ چار انچ پانی کیسے دے گا دوستو یہ بلکل اگر آپ کا یہی لگا لیں آپ چار روٹر کا ساڑھے پانچ آس پاور کا سسٹم ساٹھ فیڈ پہ لگا دیں آپ کو چار انچ حیالیس کا جو روٹر ہے اگر اس کا آپ روٹر اندر سے دیکھیں تو ان کا سائز بلکل ایک جیسا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور اس کے علاوہ دوستو ایک دو دن میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک انچ کے پانی کے لیے بھی ویڈیو بنا کے دوں گا کہ کتنے فاصلے پہ ہم کو کتنے ہاس پاور کے سمر سیبل پہ کتنے روٹر کا پمپ لگانا ہے تو فلحال اتنا ہی دوستو شکریہ